اسلام علیکم ایروند اس اس تانا فصل کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں دو دن سے سوشل میڈیا پر بڑی بحث چل رہی ہے ماروی سرمت کو لے کر خلیل الرحمن صاحب کو لے کر میں کسی کی سائٹ نہیں ہوں لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ عورتوں کو ان کے حقوق ان کے رائٹس اسلام نے چودہ سو سال قبل ہی دے دیئے تھے اور جتنی عزت اسلام نے عورتوں کو دیئے ہیں میرا نہیں خیال دنیا کی کسی اور مذہب میں عورتوں کو رسپیکٹ دی گئی ہو تو پھر اس پر بحث کرنا اور اس پر یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی اور آنکھوں پر دوبتٹا بان لو دیکھیں آپ نے کیسی لائف گزارنی ہے یہ آپ کا ڈیسیجن ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ مردوں کے برابر ہیں تو پھر ایک کام کریں جو خواتین سوچتی ہیں جب بسوں میں سفر کریں تو مردوں کے کپارٹمنٹ میں بیٹھیں آپ ان کے برابر ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیا کریں جب بانک میں جائیں تو پھر خواتین کی کیوں میں کھڑی نہ ہوں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں کوئی مرد انہیں دھکا دے یا کسی کا کندھا ٹچ ہو تو وہ پھر بلکل برا نام آنے کیونکہ وہ تو مرد کے شانہ بشانہ ہے ان کا جسم ان کی مرضی ہے بھائی اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ آپ کے باپ کا نام لگتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو لیکن جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو خواتین کے نام کے ساتھ ان کے شوہر کا نام لگتا ہے کیوں کیونکہ ان کو تحافظ کی ضرورت ہوتی ہے عورت ہمیشہ سے عزت چاہتی ہے احترام چاہتی ہے اور وہ تحافظ جاہے باپ کی صورت میں ہو بھائی کی صورت میں ہو شادی کے بعد شوہر کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو کہ تحافظ ایک تقویت کا حساس دیتا ہے یہ تحافظ آپ کو ایک سکون دیتا ہے تو جن خواتین کو یہ سکون نہیں چاہیے ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے بھائی وہ اپنی مرضی کریں لیکن ایک بات ہے کہ ماروی صاحبہ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑی بات کرتی ہیں ان کا پورا نام ماروی سرمت ہے انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ کسی مرد کا نام لگایا ہوا ہے تو اگر وہ خواتین کی حقوق کی اتنی علم بردار ہے اور وہ کہتی ہے انہیں مرض کی کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے اور تو سب سے پہلے تو وہ اپنا نام چینج کریں پھر باقی باتیں بات میں کریں گے تینکیو